احمد اللہ علیہ وسلم کہ مفتت کی بہار آپ کو دیکھ رہے ہیں پچھلا زمانہ بھی ہم یاد کریں اور اس زمانے کو بھی دیکھیں تو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر محنت کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے یہ مقاسب کی محنت کا نتیجہ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے خوشی ازغاد کی ہو رہی ہے کہ دیکھنے میں یادتا ہے کہ مقاسب کے جلسوں میں عام طور پر لوگ نہیں رہے ہیں لیکن علم دے اللہ میں سمجھتا ہوں اس بستی کا شاید ہی کوئی فرض ہو جیس مجلس میں حاضر نہ آئے اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کا شوق آپ لوگوں کی رغبت آپ لوگوں کی سوجھے اسی کے یہ سمرہ ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ تعلیم ہیں مزرگوں جس تعلیم پر اس ساری کائنات کا داروں مدار ہیں اسی تعلیم پر اسی قرآن کی تعلیم پر اس ساری کائنات کا داروں مدار ہیں جس دن یہ تعلیم دنیا سے ختم ہو جائے گی اس کائنات کا نظام بھی ختم ہو جائے گی یہ مداری یہ مقاسب یہ دین کے خلے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی اپنے دینِ مچین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو اتار ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے لیکن دنیا داروں اتباد ہے اللہ کہتے ہیں روزی ہم دیں گے لیکن محنت کرواتے ہیں کاشتکار سے زمین ہموار کروانے لگاتے ہیں کاشتکار سے بی جارنے لگاتے ہیں کاشتکار سے اور پھر آسمان سے بارز گرسا کر ایک نظام چلتا ہے اور اس کاشتکار کو اتنا غلطہ دیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو سی اور مارکٹ میں آنے کے بعد دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت سے اس غلطے سے پوری ہو کر اللہ سب کے لئے رسکت کا انتظام کرتا ہے انسانوں کے لئے بھی جانوروں کے لئے چوپائیوں کے لئے کہ گنڈا یہ کھاتا ہے کٹار جانور کھاتے ہیں یہ ایک نظام چلائے اللہ تو دنیا دارور اصباب ہے جس طرح رزق کا ایک نظام دنیا میں چھڑ رہا ہے اور سارے لوگوں کو روزی پہنچ رہی ہے مذہر لوگوں قرآن کی دین مطین کی انفادت کا نظام بھی اللہ نے دنیا میں چلایا ہے اور یہ نظام مستقل چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گی یہی وہ نظام ہے جس نظام کی برکت سے آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے زیر اور زبر میں کہیں فرق ہو گیا یا دین مطین کا بہت بڑا حصہ قائب ہو چکا ہو ختم ہو چکا ہو آپ نہیں کہہ سکتے حالانکہ چودہ سر چموالی سال اگزت ہو گئے یہ قرآن بیعینی محفوظ ہے ہمارے پاس اور دین اسلام محفوظ ہے بیعینی اسی طرح جس طرح جناب رسول اللہ تعالیٰ دے کر آئے تھے تو اس کی حبادت کا نظام کس نے چلایا ہے چلانے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اس کے لئے بطور سبب جو اللہ نے استعمال کیا ہے وہ ہمارے مدارس اور مقاتل جس نے ان مدارس اور مقاتل کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کر جاتا ہے اور ان سارے مدارس اور مقاتل کا سلسلہ اس صفحہ سے ملتا ہے جو مدینے میں اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا جس میں صحابہ تعالیم حاصل کیا کر لی یہ ایک حضرت سے نظام چل رہا ہے دین مدینے اس لئے مدارس اور مقاتل کو دین کے قلعے کہے جاتے ہیں تو ان مدارس اور مقاتل کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہونا چاہیے واقعاً دل سے خوشی ہو رہی ہے کوئی بچہ ہمارے انعامات سے محروم نہیں رہا اور اتنے بڑے بڑے انعامات بچوں کو دیے جا رہے ہیں یا آسمان سے تو نہیں ہوترے یہ تو آپ کی لوگوں کی محنت ہے یا آپ کی لوگوں کی کوشش ہے یا آپ کی لوگوں کی حمت افضائی ہے بچوں کی واقعاً آسمان پر بھی خوشی ہو رہی ہے اور پر اسے بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے میں اسے کہا ہوں کہ جب کوئی بچہ ناظرہ قرآن ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی میں اس کے والد ہیں ان کو قیامت کی دن تاج پہنے کہ یہ ناظرہ ختم جن بچوں نے کیا تو آج آسمان پر خوشی نہیں بنائی جاری ہوگی انہیں خوشیوں کا سمرہ ہے کہ ان مجالس میں ہمیں سکون اتنان نظر آتا ہے دل کو سکون لگتا ہے ہماری روح کو سکون اچین ملتا ہے بیچینی نہیں ہوتی کب سے بیٹھے آپ لوگ سات بجے سے بیٹھیں بلکہ اثر کے بعد سے شروع ہو گیا اب کتنے بڑھ جائے سووہ دا سوڑا مریبے تو درمیان میں ایک خوشہ اٹھ کے جائے لیکن آپ لوگ تو بیٹھیں ہیں جو ریسے آدمی وہاں نہیں بیٹھتا جہاں بیچینی ہوتی ہے بیٹھتا وہاں ہے جہاں سکون ملتا ہے جہاں دل کو قرار ملتا ہے جہاں روح کو اتمنان ملتا ہے تو بزرگوں مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ جو دل تسبیق اور جو محبت اور جو خلوص ہم ان مقاطع و مداریس کے ساتھ رکھ رہے ہیں اس میں اضافی کی ضرورت ہے حالانکہ جل بستی میں یہ مقتب ہے یہ غریب بستی کہلاتا ہے یہ محلہ غریب کہلاتا ہے یہ اثر مزدور تب کا ہے لیکن بزرگوں دین کی نزبت پر دین کی نزبت پر سب سے زیادہ اگر کسی میں قربانیاں دی ہے تو وہ غریب تب کے ہی نزبی مال والے تو آدمی آتے ہیں اور یہ وہ غریب تب کا ہے جس سے محبت کرنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے ایک مطوہ سردارانے مقعہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے لیکن ہم تو سردار ہیں ہم تو سیٹ لوگ ہیں چولی لوگ ہیں آپ پر ایمان لانے والے تو یہ سب کھٹے پرانے حال والے ہیں غریب ہیں غرابہ ہیں جن کا نہ کھانے کا ٹھیکانہ نہ رہنے کا ٹھیکانہ ہے اس لئے ہماری مجلس میں نہ آئیں اس شرط کے انہذا ہم آپ کی بات سنیں گے اللہ کے نبی چاہتے تھے کسی طرح ان تک کے بات تو پہنچ جائے اس لئے آپ نے منظور کر دیا اللہ کو کرنا ہے کہ بات شروع ہی اور ایک صحابی آگئے حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم اور وہ بھی نابینا صحابی نابینا صحابی جیسے ان کو دیکھا تو سردارہ میں مکہ کے شہرے بدل گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم نے آتی کہا اللہ کے نبی علمی ما علمک اللہ اللہ کے نبی مجھے وہ بات سکھائی ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ ناراض ہو گئے ہیں آپ گستہ ہو گئے ہیں آیت ترجی سورہ عبداللہ سورہ عبداللہ کی تفسیر دیکھ لئے ہیں اللہ اپنے نبی پر ناراض ہو رہے ہیں خفا ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ آتا ہے غریب ہے ایمان والا ہے وہ ایک وقتی چیز تھی آپ کی دلی تمنہ یہ تھی کہ سردارہ نے مکہ بات سن دے اس لئے آپ نے قبول کر دی ورنہ یہ تو آپ کے ہر لوگ سے حاضر بات تھے آپ کو ستو زیادہ انہی سے معبت تھی انہی غورہ بات سے آپ کا اٹھنا بیٹھنے انہی کے ساتھ تھا آپ ہر کام میں ان کو ترجیح دیتے تھے اس لئے بگرگو دین پر جسی قربانیاں غریبوں نے دی ہے اور یہ دین کے خاصیت ہے کہ دین اسلام کے لئے قرآن کے لئے سب زیادہ قربانیاں ہوں غریب تفیلی دی ہے اس لئے مزید اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان مدارس کی طرف توجہ دیں اپنے محنت کی کمائی میں سے مزید اور خرط کریں اللہ رائے گا نہیں جانے گا اللہ دائے نہیں ہونے دے گا ہماری غربت کے ساتھ جو ہم خرط کریں گے کیونکہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے اس کیلئے سو روپے دینا پہ مشکل نہیں آسان ہے لیکن ایک آدمی روزانہ چین سو روپے کماتا ہے وہ سو روپے دے تو اور بہنی اس کی بڑی ہے تو اس کی بڑی ہے یہ دیکھا جائے گا اس کی حالت کیسی اس کے واجد زیرا تو اللہ آپ حضرات کے خوب جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کی جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے ہم بچے بڑھیں گے مولم کی ضرورت پڑے گی مولم کی ضرورت پڑے گی تو طرقہوں کی ضرورت پڑے گی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جن سے بچوں سے زیادہ فیس بھی جائے یہ طب ایک نظم چلا ہے الحمدللہ والدین بھی خوشی سے دے دیتے ہیں پتیس پتاس سو روپے جسے ایک نظم اللہ ہمارے علماء ایمہ حفاظ کو جلائے خیر دیں کہ جن اس وقت نئی پیڑی جسے کہتے ہیں علماء کی نئی کھیپ چند سالوں سے انہوں نے مقاطب کو اپنے جلو دماغ پر لیا تو الحمدللہ ہر مسجد میں مقاطب میں چار کام لگتے ہیں اور بچے سے ہی قرآن پڑھنے والے بن جائے ہیں اور اس مسجد یہاں کی ایک بڑی سوشی کی بات یہ ہے کہ ایشاء کے بعد تعلیم بالغوں ہوتا ہے یہ علامت اس بات کی کہ ہمارے اندر دین کو قرآن کو سیکھنے سکانے کا شوق ہے یہ ہر مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے قرآن کو سیکھنے سکانے کا شوق اللہ کے نبی نے فرمائے تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھا اور سکھا ہے تو بہرحال اس کو ہمیں ترقی دینا ہے اور ترقی کے لیے اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے ہم درہا جل کھول کر